اسلام علیکم ناظرین ٹراما سیرل بے لگام کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب یہاں سے رمشاہ کی یہ ساری حالات دیکھ کر چلے جاتے ہیں افنان اور اس کی بوہ جان تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انور کہتا ہے کہ شانی مجھے تم سے اس قدر بے وکوفی کی امید نہیں تھی تمہیں کیا ضرورت تھی قاسم صاحب کے گھر والوں کے سامنے رمشاہ کے ساتھ یہ ظلوک کرنے کا تمہیں میں کس قدر سمجھاؤں کتنے قدے ہو تم جس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے کہ کیوں میں نے کیا کر دیا جس پر آپ دیکھیں گے کہ انور کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ سب تمہارے لئے صحیح نہیں ہے تمہیں ان کے سامنے بہت ہی اچھا بننا تھا تاکہ وہ رمشاہ پر تم پر درس کھا کر اپنی پرابرٹی میں سے کچھ حیثہ اور زیادہ تمہارے لئے ہر وقت کے لئے یہاں بھیجتے رہتے لیکن تمہیں تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تمہیں تو بس صرف یہ جتانا آتا ہے کہ تمہیں کس طرح رمشاہ پر ظلم کرنا ہے تمہارے اندر بلکل بھی عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علیزے جو کہ کہتی ہے کہ دیکھو افنان آخر تمہیں کیا صورت ہے کیوں تم رمشاہ کو لے کر اتنے سیریس ہو رہے ہو جو بھی کچھ بھی ہے وہ ان کا آپس کا میٹر ہے تمہیں اس طرح انوالف نہیں ہونا چاہیے جس پر افنان کہتا ہے کہ دیکھو لیزے تم نہیں جانتے ہو کہ رمشاہ کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے تم جانتے ہو تمہیں آپ بتایا نہیں تمہاری بما نے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے رمشاہ وہاں بلکل بھی سیف نہیں ہے اور وہ شانی جاہل گوار انسان بہت ہی ظلم کرتا ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ لیزے کہتی تو جو کرتے ہیں انہوں نے کرنے دو یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ